جو ایک بڑا مددہ ہے چاہے بازار ہو یا گھر کے باہر منچلے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے جس کارن مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ایک بڑا سوال اُبر رہا ہے اگر بات کریں تو پولیس باگ بھی منچلوں کے خلاف لگاتار کاروائی کر رہا ہے لیکن منچلوں میں پولیس کا تنک بھی خوف نہیں بچا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کب تک مہیلاؤں کو چھیڑ چھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا اسی مددے کے ساتھ انڈیا نیوز کی ٹیم نے پردیش بھر کے الگ الگ شہروں میں جا کر لوگوں سے ان کی رائے جانی ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں راجدانی جیپور جہاں پر ہمارے سمدھتا وشال نے لوگوں سے بادشفیت کی ان کی رائے جانی دیکھی ریپورٹ چلتے ہیں یورتی کے ساتھ چھیڑ چاڑ ہو جاتی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں یورتی اپنے آپ کو ایسے ایسے میسوش کرتی ہے لیکن اون دے سپورٹ وہ سرجابی دیتی ہے اور اس کو جوتم پیجار کرتی ہیں جبوری ہے ایسا ہنسلہ دوسری یورتیوں کے رکھنے کی لیکن راجستان میں لگاتار ایسے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں جو کی چنٹا جنہ کے منچولے کے ہنسلے بولند ہیں جیپورٹ سمدھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ یدی باہر جاتے ہو گھر سے باہر نکلتے ہو تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایسے ایسے جنریسوس کرتے ہو کیا وجہ مانتے ہیں اس کے سب سے بڑی چیزیں سب سے پہلے تو یہ پورش پردان سماج کی مانسکتہ ہے جو وہ کبھی بھی استریوں کو آگے بڑھنے دیتا ہی نہیں ہے اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کے سامنے اتنی بادھائیں اتپن کرتے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹنا ہی بڑھتا ہے خاص طور پر جو کل بھیلوارہ میں ماملہ آیا تھا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں لڑکی نے جو کیا وہ صحیح تھا لڑکییں جو بھی کیا ہوا ہے وہ بلکل میری نظر میں بلکل صحیح کیا ہے اور ایسی بارداد تو پہلے تو ہونی ہی نہیں چاہیے ہم لوگ جس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ابھی سب ٹھیک ہو گیا ہے ناریز شکتی کرن کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ اگر اس طریقے سے یہ بارداد آئے دن ہو رہی ہیں ہم اگر نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہمیں کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طریقے کی نیوز دیکھنے کوئی مل جاتی ہے کہ آج اس لڑکی کے ساتھ میں کہیں پہ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی کہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی اور ہمارے سماج میں جو بولا جا رہا ہے وہ یہ بولا جا رہا ہے کہ ناری اور پروش کو ایک سمانتہ دی جاری ہے لیکن ایسا ہے کچھ نہیں اگر اگر ڈیلی کا اگر اس طریقے سے نیوز آ رہی ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ بھی تھوڑا سا ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہیں پہ نکلتے ہوئے بھی اگر کہیں ہم باہر جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کر رہے ہیں تو جو وہ اس یوفتی نے کیا وہ بلکل ٹھیک کیا ایسا ہی کرنا چاہیے اور اگر دوسری طریقے سے سوچیں کہ اگر ہم یہ ایک اپنی مانسکتہ بنا لے کہ اگر لڑکیاں رات میں گھر سے نہیں نکلیں کیونکہ وہ سیف نہیں ہیں لڑکے باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ وہ سیف ہے تو ایسا یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ جوب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں رات میں نکلنا پڑتا ہے تو اگر ہمارے لیے ہی ایک سرکشہ کا محول نہیں ملے گا یا کہیں پہ بھی ہمارے لیے کوئی خطرہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو ہم کہیں پہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ پائیں گے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک شرمنا خود میں اپنے آپ میں ایک شرمنا گھٹنا ہے جس کو اس ویفتی نے بہت اچھے سے جو بھی کیا ہے وہ میری نظر میں بہت اچھا کیا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے دوسری جب یوہ کے بات آتی ہے آپ خود یک یوہ ہو جب آپ دوستوں کے بیچ بیٹھتے ہو تو کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنچ کرتے ہیں یہ دیکھوئی رائے چلتی ہوتی ہے آپ کیا مانتے ہیں مانگ سکتہ سب سے بڑی اثر ہے اس کی وجہ مانگ سکتہ بھی ہے ساتھ میں ایڈیوکیشن بھی ہے کہ آپ کو پر ایڈیوکیشن نہیں ملی ہے تو اس بارے میں یا پھر آپ کو جانکاری نہیں ہے اس بارے میں کچھ بھی سوچ لیتے ہیں لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا تو یہ بات ہے جو ابھی بلوارہ میں کل ہوا ہے میں من چلا لڑکی کو چھٹ دیا ڈر دکھانا ضروری ہے تاکہ آگے ایسا کس طرح نہ ہو سبق شکھانا ضروری ہے لیکن خاص طور پر جب چیز آتی ہے جب پولیس کی بات آتی ہے کہ جب سرکشت رکھنے کے لیے جب ان کو جمعہ دے رکھا ہے کہیں نہ کہیں کانون کی پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہے کہ ان میں اُلج کرے جاتے ہیں تھانے جاتے ہیں لیکن شکایت دیتے ہیں لیکن کاروی نہیں ہو پاتے اس کا سب سے بڑا ریزن ہمارا سمیدھان اور کانون کی جو بہت نیائی کے معاملے میں پیچھے ہیں اور ایک میں اس میں دوش محلاؤں کو بھی مانتی ہوں چونکہ ایک محلاؤں کی اوپر اتیачار کرنے والی بھی سب سے زیادہ ایک محلاؤں ہی ہوتی ہے اگر وہی اپنے دوسری محلاؤں کو سپورٹ کرے تو شاید یہ سمسیاں آئے ہی نہ آج اگر ہم لوگ اتنا ڈرے سے ہمیں ہیں کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کا ہی سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے ہم سماج کی کیا بات کریں ہم راشت کی کیا بات کریں سرکار میں بھی تک کوئی ایسا کانون بھی نہیں ہے جو ہم لوگ کو ایک صحیح طریقے سے سرکشہ پردان کر سکیں اگر ہم پولیس سے سپورٹ مانگنے بھی جاتے ہیں تو تب تک تو کانڈ ہو چکا ہوتے ہیں تو سرکشہ کی معاملے میں کہیں پر بھی ایک صحیح کانون نہیں ہے صحیح ویوستائی نہیں ہے اور جب تک یہ چیزوں میں صدھار نہیں ہوگا تب تک آسرکشہ بنی ہی رہے گی اب بلکل الگ الگ رائی ہیں الگ الگ پیڑا ہے کیونکہ جو چیزیں محسوس کرتے ہیں وہ ان کے جباں پر ہے لیکن سوچنا ان منچلوں کو پڑے گا یہ سبق سکھانے کو تیار ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ہنسلے جب کچھ لے جاتے ہیں تب ان کے اوپر جو منچلے ہیں ان پر ٹھوشکار بھائی نہیں ہو پاتی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں حنوبانگر جاپر واری سمددہ کلدیپ نے لوگوں سے رائے جانی ہے اس مدے پر دیکھی ریپورٹ جس پرکار کا لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ کھانی جیسی گھٹنا ہی جیسی جیسی بڑھ رہی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈینٹس ہیں جن سے ہم جاننے کا پریاس کریں گے کس طریقے سے وہ کیا سوچتے ہیں جس پرکار سے منچلے جو ابھی فیلحال بڑھتے جا رہے ہیں کولیجوں کے باہر سکولوں کے باہر فبتیا کستے ہیں ایسے لوگوں پر کیسے کاروائی کی جانی چاہیے اور یہ کیا سوچتے ہیں سماج کو کیا بدلاو کرنا چاہیے سب سے پہلے سوال آپ کا جس پرکار سے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ کھانی جیسی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے اس کو لے کر کیا کرنا چاہیے سر اس کے لیے ایک لڑکیوں کا ہیلپ لائن نمبر دینا چاہیے جس میں ان کو ہیلپ چاہیے وہ ان کو پانچ یا دو میٹ میں ملے اور جو لوگ آس پاس میں رہتے ہیں ان کو بھی لڑکیوں کے ہیلپ کرنی چاہیے لیکن آج کل لوگ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں ان کو روکنے کی بجائے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان پر ہستے ہیں حالانکہ جو دنیا والے جو ساتھ میں ہوتے ہیں ان کو سبھی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس پرکار سبھی کو لڑکیوں کے ساتھ دینا چاہیے اور اس سرکار کو بھی کچھ ان کے قدم اٹھانے چاہیے وہ مطلب اگر تین چار لڑکیں ہیں جو انہیں پریشان کر رہے ہیں تو وہ انہیں مطلب اچھے سے مطلب ان کے جواب دے سکے اور مطلب سرکار کو بھی تھوڑے رول اچھے سٹرکلی بنانے چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ جس پر کار سے گھرنائے بڑھ رہے ہیں سر میرا کیا ہے کہ مطلب اس کی نیو کو پکڑنا چاہیے جو بھی سکول اور کولیج میں نیا چپٹر لگانا چاہیے جس سے کی لڑکوں کے من میں بھی ڈر ہو کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا گورنمنٹ کو سٹک ہونا چاہیے ارلی ایکشن لینے چاہیے ہر چیز پر ہم فاسٹ ٹریک جو نیالے ہیں وہ اپرادک معاملوں کے لیے بنا سکتے ہیں تم اس کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں اس پرکار سے لڑکیوں کو ابھی کولیج کے بار سکول کے بار پریشان کیا جاتا ہے یا پھر ایسے منچلے جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے ان کو روکنی کے لیے سر سر پراثم کی وہ سلفی ڈیفینس ہونا چاہیے لڑکیوں میں خود میں اور کانون بھی ایسے رول بنایاں یا پھر پولیس بھی ایسا مطلب کی کریں بھی سب کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ رول جو بڑے ہیں ان کو فولو بھی کرنا چاہیے اور پولیس ہیں جو ان کو سکتی سے مطلب کی کاروائی کرنی چاہیے جس پرکار سے ابھی معاملے بڑھ رہی ہیں کافی ایسے چیزیں اپنے کو سامنے آئی تھی بھی معاملے جو ہے بڑھ رہے ہیں تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے کیا سماج میں بدلاؤ کیا سکتا ہے یا پھر کیا پولیس تنطر میں بدلاؤ کیا سکتا ہے کس پرکار کا سپورٹ لڑکیوں کو ملنا چاہیے جو فیلال نہیں مل پا سر آزکل جو بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے پورے مطلب کوشش کر رہی ہے کہ ہر بچے کو ہر سکول کالیج میں جو سیلف ڈیفینسز کے ان کے ساسا دن کے کورسز سرو کروارہی ہے اس کے علاوہ جو یہاں کے مہیلہ تھانا ہے وہاں سے ایک سیلف نمبر بھی دیا گیا ہے بچوں کو کہ اگر بیٹا آپ کو کہیں کوئی دکھت رہتی ہے تو آپ کول کرو تو ہم لوگ آپ کی پانچ منٹ نہیں ہم مطلب بہت کم سمیہ میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے پر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتے ہوں کہ جیسے سماج میں پیرنٹس کو بھی بچوں کا بہت یہ چیز بچوں کو ایکٹیو کرنا چاہیے کہ اپنے سماج میں کیا ہے کہ بچیوں کو تھوڑا دبا کے رکھا جاتا ہے بھی ایک پیرنٹس ہے وہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں رہتے اور دوسرا یہ ہے کہ بچیوں کو اتنا آپ بولڈ بناو کہ اس کو کسی تیسرے کی مدد کی جرورتی نہ پڑے کہ وہ بچی اتنی بولڈ ہو کہ وہ خود دو یا چار لڑکوں کو اکیلی ہی سیٹ کر سکے ایس طرح کا ان کو مطلب کونفیڈنٹلی ہونا چاہیے ان کے آج کل اس کے چکر میں بہت اچھی گیم ہے جیسے جوڈو کراتا ہے بوسو ہے ایسے بچوں کو زیادہ نہیں تو سکس سکس منت جرور مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو یہ بچوں کو کروائے کہ کل کو ان کے ساتھ اگر بائی چانس ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ بچے یا مطلب خود اپنے آپ کو مطلب سرکشت رکھ سکے کم سے کم اتنا ٹائم سرکشت رکھے کہ جب تک ان کے پاس کوئی دوسرا نہیں پہنچے اتنی دیر وہ اپنا بچاو رکھ سکے تو اس لیے مطلب سماج کو بھی اس کے پرتی جاگروپ ہونا چاہیے ہر پیرنٹس کو بچیوں کا پیرنٹس ہے چاہے وہ بچہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے تو ان کے پرتی فرینڈلی ویوار ان کا ہونا چاہیے کہ بچیاں کھل کے اپنے پیرنٹس کو ہر بات بتا سکے کیونکہ آج کل بچیاں ہیں وہ پوری بات اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی ہے اور صرف اندر دبانے کی وجہ سے ہی ان بچیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت بلیک میل بھی کرتے ہیں یہ چیزیں بھی بہت اپنے کوپنلی مل رہی ہیں پر یہ ہے کہ پیرنٹس کا سماج کا ان کے ساتھ فرینڈلی بھی ہے ورنہ چاہیے بچیوں کے ساتھ یہ تمام وہ لڑکیاں تھیں جو کولیز میں پڑھتی ہیں سکولوں میں پڑھتی ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا بھی جس پرکار سے ابھی فیلحال کہ ستھیتیاں ہیں کولیز کے باہر سکول کے باہر تھوڑی ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں تو ایسے میں پولیس کو بھی اس پر پورا دھیان دینا چاہیے اور سرکار کو بھی ایک ایسے قانون پاریت کرنے چاہیے جس سے اس پرکار کی فبتیا کسنے والوں پر لگام لگائی جا سکے اور ایک شاترہ نے یہ بھی بات کہی ہے کی فاسٹ ٹریک کورٹ جیسے ایسے معاملوں میں فاسٹ ٹریک کورٹ میں بھی سنوائی ہونی چاہیے تاکہ جیدہ سے جیدہ جو ہے ایسے فبتیا کسنے والے لوگوں کو سجا دلوائی جا سکے اور اسی کے ساتھ ادھیاپیکہ نے بھی صاف طور پر کہا بھی پیرنٹس اور جو بچوں کے بیچ کے جو سمبند ہے وہ کہی نہ کہ فرینڈلی کم ہوتے ہیں تو انہیں دیرے دیرے فرینڈلی بنایا جائے تاکہ بچے جو ہے کھل کر اپنے ماتا پتا سے سب باتیں کر سکے ہنمانگر سے میرے سیوگی راکیش چھمپا کے ساتھ وہیں کورٹہ سے ہمارے سمدتہ راجینت نے لوگوں سے رائے جانی ہے ان کی دیکھی ریپورٹ میلاؤں کے ساتھ ریپ کے معاملے بھی راجستان پردیس میں کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مہلائیں ساتھ میں کچھ بچیاں ساتھ میں ان سے بات کرنا چاہیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو لگاتار پردیس میں جو ریپ کی اور چھڑ چھاڑ کی گھٹنا ہے بڑھتی جا رہی ہے چنتہ کا وشہ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا پہلی چیز تو یہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جس طریقے سے ہم لڑکیوں کو بڑا کرتے ہیں اور جس طریقے سے لڑکوں کو بڑا کرتے ہیں اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہم لڑکیوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں سلیکے سے بیٹھو سلیکے سے کپڑے پہنو اٹھو کھاؤ پیو باہر اس سمیے پہ جاؤ گھر اس سمیے پہ واپس آؤ یہ سیم چیز کیا ہم لڑکوں کو بھی سکھاتے ہیں یا نہیں تو ہمارے سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ایڈیوکیشن سسٹم میں یہ چینجز لانا یہ مائنسٹ لانا ہر پیرنٹ کے اندر بڑا جو کر رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھانا کیونکہ اگر میں میں کیونکہ خود مائنسٹ کوچ ہوں اس لئے میں اس طریقے کی بات کہہ رہی ہوں اگر میں دیکھوں تو لڑکے میں اور لڑکیوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ایک بائی لوجیکل ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تھوٹس، فیلنگز، ایموشن سب وہی ہوتے ہیں جو ایک لڑکے میں آتے اور ایک لڑکی میں آتے ہیں بس یہ ہے کہ ایک جو ہے کسی نئے جیو کو جنم دے سکتا ہے دوسرا نہیں دے سکتا یہی ڈیفرنس ہے تو پہلی بات ہے کہ ہم ان کو کس طریقے کی پروریش دیتے ہیں دوسری بات جب ہم یہ کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں UAE میں یا عرب کنٹریز جو ہیں اس کنٹریز میں یہ بارداتیں کم کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا لاؤ بہت سٹرکٹ ہے آپ اگر ایسا کام کریں گے تو اس کا پنشمنٹ جو ہے سب کو پتا ہے کہ کتنا سٹرکٹ پنشمنٹ ہے اگر ہم یہاں دیکھیں تو چھوٹے موٹے کیسز تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے شاید وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوتے اس لیے نہیں ریجسٹر ہوتے کیونکہ وہ شرم کی بات ہو گئی اب اس میں being a woman ایک عورت ہو کر کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ شرم کی بات کس کے لیے ہے اگر کسی کا ریپ ہوا ہے تو شرم کی بات ریپ کرنے والے کے لیے ہے جی ہے جس کا ریپ ہوا ہے اس کے لیے میں تو یہ مانتی ہوں کہ کرنے والے کے لیے ہے اس کو شرم سے مو چھپانا چاہیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم عورتوں کو یا لڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں ہم بولتے نہیں تمہیں آب آنا جانا بھی نہیں ہے باہر تمہیں یہ نہیں کرنا کہاں ہم دکھائیں گے کہاں کیا کریں گے تو یہ چیزیں چینج کرنا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ سارے چھوٹے موٹے معاملے جو ہیں وہ تو دب جاتے ہیں ہم پولیس ٹیشن میں بھی اگر ہم گاؤں کھیڑے کی بات کریں تو وہاں پولیس ٹیشن میں اگر بولنے بھی کوئی چلا جائے تو پولیس ہی سمجھا اس کا کہیں بیاہ نہیں ہوگا کوئی اپنے گھر میں نہیں لے گا کچھ نہیں کرے گا تم تو واپس لے جاؤ پولیس وہیں دبا دیتی ہے بات کو اگر ہم اس کو کوٹ تک لے جائے تو کوٹ میں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہوں کہ شاید سالوں کے کتنے سالوں کے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہوں گے جس کے لیے ہم اتنا موڑچہ نکال لیکتے ہیں نربیا کیس ہر کوئی جانتا ہے اس کے لیے ہم نے اتنا موڑچہ نکالا اتنے کانڈل لائٹ موڑمنٹس ہو گئے سب جگہ ہر ایک کونے میں پھر بھی کیا ہوا اس کیس کا وہ کیس کو سالوں لگے اور جب جا کر کے اس کا پنشمنٹ ملا تو وہ بھی ایسا سٹرک پنشمنٹ نہیں تھا ایک بچہ سترہ سال کا یہ بول دیا گیا ایک بڑا ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز مطلب رائٹ فرم بیسک سے لے جائیں گے اس کو صحیح کریں گے تب جا کر کے یہ ٹاپ لیول تک بھی ریفائنمنٹ ہونے کی ضرورت ہے بلکل کس طرح کا قانون بننا چاہیے سب قانون میں یہ ہونا چاہیے کہ سٹارٹنگ ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی بکوز کیا ہوتا ہے جب لڑگیوں کے ساتھ چھیڑ چڑھ ہوتی وہ ادھیک تو گھر پہ بتائی نہیں پاتے بکوز ڈر یہ گھر والے کیا سوچیں گے کیا نہیں تو سٹارٹنگ ہمیں گھر سے کرنی ہوگی گھر میں پیرنٹ اتتے اوپن مائنڈڈ ہو کہ ہاں وہ بچیوں کو سنیں دین بھی پھر ہم قانون پہ جا سکتے اگر گھر پہ ہی کوئی بچیوں کی نہیں سنے گا تو ہم قانون کو بھی بلیم نہیں کر سکتے نا جب تک اور قانون ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھڑ ہو رہی تو وہ انڈپینڈنٹ ہو کے بتا سکے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے بتانے کی فریڈم ہونی چاہیے اور قانون اس پہ اسٹرکلی ریاکشن دے تاکہ بہت سی بار یسا ہوتا ہے کہ کیسز چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں کنٹیونیسلی کتنی سالوں تک چلتے رہتے ہیں بعد میں وہ کیس اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں کوٹ میں پہنچتے ہیں بلکل کئی نہ کہیں لچر ویوستہ کانون کی بہت بڑی ہے کس کا کارن ہے کس طرح کانون بننے چاہیے اور کس طرح سے مہلاؤں کو اس کے پرتی جاگرک ہونا چاہیے سر مہلاؤں کو اس پرتی جاگرک ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو یہ چیز پتا جس کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے سب سے بہت تو ان کو جاگرک ہونا چاہیے وہ یہ سوچ لیتے ہیں یا لوگوں کے بہیکاوے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے لیے مجھے کیس نہیں لڑنا ہے یا میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں یا تو پیرنٹس ان کو بول دیتے ہیں کہ نہیں تمہاری شادی نہیں ہوگی یا تم آگے یاگر کوئی گریجویشن میں ہے تو پھر میں آگے پڑھائی نہیں کر پاؤں گی میں باہر نہیں جاؤں گی تو اس چیز کے لیے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے لیے ان کو آگے بولنا چاہیے تاکہ یہ آگے والی کسی آگے والی پیڑنگ کے ساتھ یہ سب چیزیں نہ ہو یہ لوگ سر دب جاتے ہیں اس کی وجہ سے آگے یہ کو ان سب لوگوں کو بڑاوہ مل جاتا ہے یہ دشکرم کرنے والے اور چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے ساتھ کس طرح کی سجا ہونی چاہیے میلا ہونے کے نادے چھاترہ ہونے کے نادے کیا کہنا چاہیے سر ان کو تو فاسی کی سجا ہونی چاہیے سر ریزن یہ ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کو کیول اپن سجا دے دیں گے نورمالی صرف واپس وہ لوگ چھوٹ جائیں گے تو یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ دس سال بعد وہ لوگ واپس یہ کام کریں یا نہیں کریں تو سر ریزن یہ کہ ان کو اس کے لئے فاسی کی ہی سجا ہونی کڑے کانون بننے چاہیے کڑے کانون کے ساتھ ہی جو دشکرم اور چھڑ چھاڑ کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں ایسے اپرادیوں کو کڑی سجا ملنے چاہیے کس طرح کا کانون بننا چاہیے اور سماج کو کس طرح جاگ رکھ ہونا چاہیے بچیوں کو سر ایکچلی ہم کہیں گے کہ انڈیا کو ہم لوگ بھارت ماتا کہتے ہیں means ہماری کنٹری کا نام ہی ایک ماتا کے اوپر ہے but still ہماری انڈیا جو ہے وہ فورت ایسی کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیلز ہوتے سر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے گلز کا مائنسیٹ جو پیرنٹس کو سٹارٹنگ سے ہی بنانا پڑتا ہے میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی بھی دبایا نہیں ہے تو میرا مائنسیٹ ایسا نہیں ہے باقی بہت ساری گلز ایسی ہیں جن کا مائنسیٹ ابھی بھی بہت زیادہ کلوز ہے ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں بولتی ہیں چوب بڑھ جاتی ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی یا ہمارے پیرنٹس سپورٹ نہیں کریں گے اور ہوتا ہے صرف بہت ساری پیرنٹس سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں بچیل اپنے لئے اپنے لئے اپنے لئے لڑنا پڑتا ہے کیونکہ اپنے لئے تو اپنے لئے لڑنا پڑے گا کوئی اور تدرنے آئے گا نہیں تو گرلز کو سب سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور دوسرا جو ہے کی سوسائیٹی سوسائیٹی کی جو مائنسیٹ ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ گرلز کو الگ طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں اور بوئیس کو الگ طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں ایوان اپنی کانسٹیوشن میں رائٹ ایکوالیٹی ہے جو گرلز کو بھی اور بوئیس کو بھی ہے برسیل ہماری سوسائیٹی گرلز کو الگی ٹوٹ کرتی ہیں گرلز کو فر ایکزامپل تمہیں ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے اور تم اس طریقے سے بیٹھ ہوگی اس طریقے سے اٹھ ہوگی کیونکہ سر آئیم آل سو اگل میرے بہت ساری ایسے ہیں جو اس طریقے سے مجھ سے بھی ایپ کرتے ہیں اور مجھے بڑا گستہ آتا ہے تو میں اس پر جب ایکٹیو ہو جاتی ہوں جب بولتی ہوں تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے یا مطلب اس سے کچھ بولنا بیکار ہے تو سر گلز کو جب وہ ایکٹیو ہوتی اور بولتی نا تو سوسائٹی ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ لڑکی تو ہے ہی ایسی تو وہاں پہ سوسائٹی کو گورنمنٹ کو پیرنٹس کو سب کو اپنا مائنسٹ چینج کرنا پڑے گا بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا ہے ہوتی ہے بچیاں کے نہیں پاتی ہے لگاتار اپرادیوں کے حصلے بلند ہوتے ہیں ایک چھاترہ اور میلہ ہونے کے ناتے کیا سجیش کرنا چاہو گی چاہتے ہو آپ سر میں تو یہ کہنا چاہوں گی سامنے والا تب ہی بڑھتا ہے جب آپ اس کو موقع دیتے ہیں اگر آپ اس کو وہ کچھ کرنے جا رہا ہے آپ اس کو وہی روک دو کہ تو آگے بڑھے گا ہی نہیں ایک تھوٹ ہے سر کی اگر گندی نظروں کو نہیں روکا جائے گا تو گندے ہاتھ بڑھیں گے تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کو گھور رہا ہے بتمیزی آپ کی آنکھوں سے کر رہا ہے تو آپ اس کو وہی روک دو یا اس کے خلاف آپ وہی پہ ایکشن لے لو بڑھنا وہ آگے پکا بڑھے گا کیونکہ آپ نے اس کو موقع دیا آپ نے اس کو وہاں نہیں روکا ہے تو آگے پکا بڑھے گا اور وہ بڑھے گا تو آپ کے اوپر گندے ہاتھ بھی جائیں گے اور پھر اس کے بعد تو جیسا کی سیسائٹی میں ہوتا ہے کہ گرلز کو جب ایسا کچھ ہو پردیس میں رچارڈ کی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں کس طرح کے قانون بننے چاہیے سرکاروں کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے سر فرسٹ افال میں ایک یہ چیز بھولوں گے اگر کوئی انسان یہ ریپ کیسز یا یہ سب کر رہے ہیں وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے پہلی چیز وہ آلڑی کسی چیز پہ ہوگا مطلب اس کا مائنڈسیٹ صحیح نہیں ہے تو پہلے تو اس کو فانسی سے زیادہ اس کا مائنڈسیٹ پڑھنا چاہیے کہ وہ کہا رہا کیوں اس نے می بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ only men are doing this women might be also taking in part of these kind of activities بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں I am not blaming any gender but awareness چھوٹے بچوں as many of the people have said چھوٹی ہوتے ہی بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ لڑکے ہیں آپ گھر کا کام نہیں کریں گے آپ لڑکی ہیں آپ گھر کا ہی کام کریں گے لڑکی ہوتے آپ بزنس نہیں سنبھال سکتی آپ گھر کے باہر نہیں جا سکتی ان چیزوں سے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے لڑکے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس زیادہ پاور ہے ہم bread earners ہیں ہماری family کے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں domestic violence ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے یہ کیونکہ بچپن سے ہی ان کو سکھایا جا رہا ہے ایک دن میں sudden changes نہیں آتے جو rapist بنتا ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا بچپن سے ہی اس کے دماغ میں وہ چیزیں feed کری جاتی ہیں تو اس سے laws اور یہ سب ہمارے کو ایک دن میں نہیں change کرنا ہے ہمیں ان کا mindset change کرنا ہے میں بھی آج جو چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو یہ چیز سکھا سکتے ہیں کہ کیسے تمہیں بچوں سے بات کرنی ہے اپنی fellow classmates female fellow classmates آج کل اسکلوں میں بھی good touch اور bad touch کی شکشہ دی جاتی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو دینے کا کارن کیا ہے کیونکہ یہی کارن مانتے ہیں کہ لگاتار اپراد بڑھ رہے ہیں اس طرح کی گھٹنایں آتی ہیں تو good touch bad touch جیسے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آنکھیں آ رہی ہیں تو ہاتھ بھی ضرور آئیں گے تو اسی چیزے کو ہی ہمیں روکنا ہے بچوں کو وہی چیز سکھانی ہے کہ ہاں آپ دونوں equal ہیں equality doesn't mean کہ آپ کو ایک کام کر رہے ہو دوسرا کام کر رہے ہو تو آپ دونوں کو 500 روپیس پر ڈے مل رہا ہے that is not equality آپ کے office میں وہ culture بھی same ہونا چاہیے کہ کسی بھی عورت کو یہاں پہ male ہے دونوں کو same positions بھی ملے تو یہ good touch bad touch ہر ایک چیز میں overall holistic mindset پہ ہم نے focus کرنا کئی نہ کئی سماج کو پورش اور میلا میں پھرک کرنا چھوڑنا پڑے گا کئی نہ کئی میلاوں کو سمانتا کا عدھکار دینا پڑے گا قانون کی جو پرکریہ ہے اسے اور جٹیل کرنا پڑے گا تب جا کر پردیس میں کئی نہ کئی اس طرح کی گھٹنایں رکھ پائے گی کیمرمن بکرم سنگھ چوہان کے ساتھ رائندر واردو آج تو فلال آج بولے اور راجستان میں میرے ساتھ اتنا ہی باقی خدموں کے لئے آپ دیکھتے رہیے انجیا نہیں موسیقی